یہ رات جہری تھی اور اپنے جہرے اندھیروں میں کئی راز دبا کر لائی تھی ہم سکردے سرد سے رومین آیات کے آنٹھ دی تو کس پہر معمولی احساس ہونے پر دوبارہ آنکھیں میند اور اس کا شب ٹھیک میں نکلا ان دریندوں کو قریب آتی آوازیاں بہت واضح ہو سکی تھی بڑھوں نے آنکھ کے پیسہ ام پہلے اسے دنوں کے لئے وہ انجال سن لائیا تھا وہ دریندے اس کے کمرے میں اس کے بیٹھ کے پاس کھڑے تھے اور نیاہیت اتمنان سے باتیں کرنے میں مصروف تھے جیل سے چھوٹی ہوئی عورت کافی دنوں کی بھاگ دھوڑ کے بعد ہاتھ آئی ہے مینسٹر کھڑل صاحب جس کے ذریعے آج سے کئی سال پہلے ہم نے انہیں شہمات دی تھی اس کا تو قصور بھی نہیں تھا اس کی بیٹی اور دامات کو اغواہ کیا تھا ہم نے بڑی دیٹھ عورت تھی کہنا نہیں مانتی تھی مگر جب بیٹی کے کپڑے پھارنے شروع کیے تو کہیں جا کر مانی تھی ہمارا کام کرنے کو اسی کے ذریعے تو ہمیں ان جلادوں کا پتہ چلا تھا بڑی کام کی عورت ہے یہ اب تو بیٹی بھی جوان ہو گئی ہوگی آٹھ دس سال چھوٹی کی ہی پیامت تھی اب رکھیل بنے گی میری منیر چیوہ نے خباست سے آنکھ بھی ان کرتے منیسٹر کو بتایا وہ تینوں ان کے کتے اور چمچے پھر مکروح عزائم لیے نایاب تک پہنچ چکے تھے بلکل صحیح جا رہے ہو تم منیر جلاد زندہ ہوں گے اور انہوں نے ہی اسے ری اوپن کروایا ہوگا میں تو اسی دن بول رہا تھا کہ وہ لوگ پور جلاد ہی ہیں پر تم لوگ نہیں مال نے مال بھی لے اڑے اور کیا کیا پتہ چلا تم لوگوں کو بس اب کی وائح نے بھگا بھگا کر مارنے کا ارادہ ہے بچ بھی گئے تو پشتائیں گے اپنے بچ جانے پر میرا بھائی رستم بھی مجھ سے سخت نراز ہے منیر نے رستم کی طرف دیکھتے بولا تو سنجید کی سنایاب کی جانب دیکھے جا رہا تھا اس کی چندہ بھی تو نہیں ڈون کر دی میں نے ابھی تک مگر مجھے لگتا ہے میں اس تک بھی پہنچ گیا ہوں میرے بندے پہنچ چکے ہیں اس تک بس یہ کنفرم پتہ آج دیں گے اس اپارٹمنٹ پر جہاں ہم نے پہلے حملہ کیا تھا اس پر نظر رکھائی ہوئی تھی میں نے اب اطلاع ملی ہے کہ وہ وہاں آئی ہوئی ہے منیر نے بتایا تو رستم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی کیا واقعی بھائی مل گئی میری چندہ میں ابھی جاتا ہوں اسے لینے رستم بے چین ہوا ہاں اور کل کو وہ تمہارے پاس ہوگی دیکھ لینا تو مگر ابھی صبر کرو باقاعدہ پلان بنا کر سب کرنا ہے تمہیں پتہ ہے دشمن کس قدر چالاک ہے منیر نے اتمنال سے کہا اور انتظار نہیں کر سکتا وہ جنجلایا جہاں اتنے دن انتظار کیا ہے وہاں کچھ دن اور سہی اس عورت کا کیا کرنا ہے منیر جیما کھڑ جو کب سے بیزاری سے چندہ نامہ سن رہا تھا اکتا کر بوچھا کچھ نہیں اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا ہے پھر یہ کہاں جائے گی اس پر نگاہ رکھنی ہے اس کی بیٹی کو وہاں سے اٹھانا ہے وہ سرگیوشیوں میں اپنے مقروع ازائم ڈسکس کرنے میں اتنے مہو تھے کہ جان نا پائے نایاب ان کی تمام بکواس سن رہی ہے اسی طرح وہ باتیں کرتے ہیں وہاں سے باہر جا چکے تھے نایاب نے آنکھیں کھولی تو بیبسی اور لاچاری کے احساس سے تواتر سے آنسو بہے تھے مہبیر جو ہوتل سے واپس ہو کر آیا تھا ابتمنان تھا کہ وہ عورت ٹھیک ہے اور روم کے اندر نہیں گیا وہاں مگر ڈاکٹر سے ساری ٹیلز لے کر آیا تھا کافی تھک چکا تھا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کیز والٹ اور موبائل بیٹ کے سائٹ ٹیبل پر رکھا ایک گہری نظر کمپورٹر میں لپٹی اس نازک جان کو دیکھا بچپن کی محبت جنون دیوانگی تھی اس کی مگر پھر اس قاتل کی بیٹی ہونے پر اتنی ہی نفرت بھی کی تھی اس نے کتنا ڈردی تھی وہ مہبیر سے مگر جب مہبیر کا اسے ٹاچر کرنا حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اس چھوٹی سے جان نے بھی بغاوت شروع کر دی اس کی نفرت کے خلاف مگر پھر بی جان کی موت کے بعد جب وہ وائٹ پیلس آئی تو سب کچھ بدل گیا اور وہ اس کے قریب آتا چلا گیا بہت قریب اب بھی حضب عادت پراؤزر پہن کر شرٹ اتار کا سائٹ پر رکھ کر بیٹ تک آیا جب اسے کچھ غیر معمولی لگا تب وہ فجر کے قریب دیم دراز ہوا تھا مگر نین میں وہ بیچین سی تھی جیسے کوئی برا خواب دیکھ رہی ہو پورا وجود سی پسینے سے بھگا ہوا تھا مہابیر نے اس کا چہرہ تھپ دپایا فجر اٹھو کیا ہوا مہابیر نے اسے کندھوں سے تھام کر ہلکا سا جنجوڑا تب اس نے آنکھیں کھولی اور مہابیر کو خود پر جھکے دیکھ اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کے سینے میں مو دیا تھا مہابیر نے بھی اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے خود میں بیچ سے سہارا دیا کیا ہوا ہے اب بتاؤ گی مجھے کہ نہیں سنجید کے ذا کہا اور اس کی پیٹ رب کی مہابیر حویلی میں وہ خواب میں سویت کپڑے والے لوگ دیکھے ہیں میں نے پھر سے بی جان بھی تھی وہ ہشکیوں کے درمیان بتا رہی تھی پہلے کب دیکھے تھے تم نے جانے کیوں مگر مہابیر کا بھی دل کسی نے مٹھی میں چکڑا تھا جب بی جان مہابیر مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت امی کو تو کچھ نہیں ہوگا نا اس کے سینے سے مو نکال کر فجر نے امید بھری نکاحوں سے مہابیر کو دیکھا نہیں کچھ نہیں ہوگا انہیں وہ ٹھیک ہیں اور صبح میں تمہیں ان کے فاس لے کر چلوں گا حویلی میں ٹھیک ہے مہابیر نے اس کی بھیگی پل کے چونی مہابیر ابھی چلتے ہیں وہ بے چین ہوئی اب اگر گئے تو وہ پریشان ہوں گی اور ڈسٹرپ بھی آئی پرامیس صبح چلیں گے نرمی سے وہ اس کے چہرے کے دلکش نکوش چونتا بولا یہ جانے بغیر کہ اپنا یہ پرامیس کبھی پورا نہیں کر پائے گا مہابیر یہ خواب وہ پھر رو دی برا خواب تھا بھول جاؤ تین مرتبہ تاؤس پڑھ کر شیطان کو دکار دو خواب کا سرزائل ہو جائے گا مہابیر نے اسے ہر طرح سے تسلی دی تو فجر اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند کر تاؤس پڑھنے لگی مہابیر نے بھی اس کا نازک وجود جو ایک نازک سمرحلے سے گزر رہا تھا خود میں سمیٹ لیا جے کے ساتھ کے فون کرنے پر دینر پر بلانے پر مفرا کو لیے ان کے چھوٹے سے گھر میں آیا تھا ساتھ کو کافی اچھا لگا تھا کہ وہ مفرا کو لیے ایک ہی فون کال پر چلا آیا اور اب سب ٹیبل پر بیٹے خوشگوار سے ماحول میں کھانا کھانے میں مصروف تھے مفرا جبران کے پہلوں میں بیٹھی کافی خوش دکھائی دے رہی تھی اور ہس ہس کر ساتھ کو کالج کی باتیں سنا رہی تھی اور یہ چیز ہس بے توقع ساتھ کے پاس بیٹھی نرمہ کو آگ لگا رہی تھی وہ کہتے ہیں نا حسد ایک زہر ہے جسے پیتے ہم خود ہیں اور توقع دوسروں کے مڑنے کی کرتے ہیں حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا اور یہی تو کرتی آئی تھی نرمہ اس کی خوبصورتی جہانت زہانت سے خوامہ کھا کھا بیر باندھ کر بیٹھی تھی شروع دن سے کھانا کھا چکے تو چائے کا دور چلا جبران نے کافی لی اور ابو چھوٹے سلام میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ساتھ نے کہا جبران یار رات کافی ہو چکی ہے ادھر ہی سو جاؤ صوبہ چلے جانا اور میں چاہتا ہوں تم یہی رکھو اوکے بھائی وہ مان گیا رات گئے تک محفیل جمعی رہی تب وہ اٹھ کر اپنے اپنے روم میں گئے جبران روم میں آیا تو کچھ دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا ہے وہ دھوئی میں قدموں سے چلتا کھڑکی کے پاس آ کر رکھا اسے سمجھتے میں دیر نہیں لگی کہ یہ وہی پاگل عورت ہے جو یقیناً ساتھ کے سونے کے بعد یہاں سنگن لینے چلی آئی ہے تب ہی مفرا واشروم سے باہر نکل کر حیرت سے اس کے قریب آئی تھی جو اتنی رات میں کھڑکی کے پاس کھڑا جانے کیا تلاش کر رہا تھا کیا ہوا کیا ڈھونڈ رہے ہیں کچھ چاہیے آپ کو اس کے پیچھے کھڑی پوچھ رہی تھی تب ہی جبران نے ایک جھٹکے سے سے بازوں سے تھام کر اسی دیوار کے ساتھ پن کیا ہاں چاہیے تو ہو ہر رات کی طرح مجھے تم چاہیے ہو اپنے بہت قریب جبران کے بھاری بوجل خمار علود لہجے میں کیے گئے شوشے پر مفرا کا مو کھولے کا کھلا رہ گیا تھا آپ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی جبران نے اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ اُل جائے تھے اگر باہر کھڑی عورت لائب شو دیکھنا چاہتی تھی تو ایسا ہی سہی اب وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی جبران نے جو ایک مقصد کے تحت یہ کیا تھا اب وہ نرمو گداز لیمز پاتے ہی جیسے پاگل ہو چکا تھا وہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے نہیں ہٹ پا رہا تھا نہ ہی یوں لگتا تھا کہ وہ کبھی سراب ہو پائے گا مفرا کی جان وہ اپنی شدت سے حلق میں اٹکا چکا تھا اس کے سفید پڑتے چہرے پر رحم کھا کر وہ نرمو سے پیچھے ہٹا تھا مفرا نے نڈھال سا اس کے سینے پر سر گرایا تو وہ گہرا سا مسکرا دیا مگر اس عمل نے جبران کے تمام سوئے جذبات جگا دیئے تھے کیا ہوا ڈیر وائفی اتنی میں ہی جان ہوا ہو گئی وہ اتنان سے بولا بہت برے ہیں آپ وہ اسی کے سینے میں مو دیئے اس سے بولی اجازت دو تو تھوڑا سا اور برا بن جاتا ہوں وہ اس کے کمر کے گرد بازو ہمائل کر کے بولا تو بری طرح قسم ساتھی اس کے بازو سے نکلی اور بھاگ کر کمفرٹر میں دبگ گئی جبران نے دانتوں تلے لب دبائی اور شرافت کا مظاہرہ کرتے آ کر اس کے پہلوں میں چپ چاپ لیٹ گیا کافی لیٹ ہو چکے تھے وہ اور اس کی پپو رزیہ ہاسپٹل سے نکلتے نکلتے کافی وقت ہو چکا تھا انہوں نے باہر نکل کر کیپ کروائی اور وہاں سے نکلی شفا بڑڈیر ہیں تمہارے ساتھ کیا بدسلوکی کی تھی مجھے بتاؤ میں اس کے کان کھیچوں گی مگر میرا شروع دن سے خواب تھا تمہیں بہو بنانے کا اور وہ بھی تم سے شدید محبت کرتا ہے تمہارے بغیر جی نہیں پائے گا تو پلیز اسے ماف کر دو میں نے بھائی سے تمہارے اور پنٹی کے رشتے کی بات کی تھی انہوں نے انکار کر دیا مگر اب تم ان سے کہو کہ تمہیں سیف پسند ہے شفا نے حیرت سے گنگ ہوتے اپنے پپو کے بدلے لہجے سنجیدہ تیبروں میں بولے گئے الفاظ پر غور کیا جو نہ صرف خود سے اتنے بڑے فیصلے کر کے اسے سنا رہی تھی بلکہ اتمنان سے اسے عمل کرنے کو بھی بول رہی تھی وہ یہ کیا بول رہی ہیں آپ مگر سوری تو سیف مجھے سیف بلکل پسند نہیں تو ایسی امید کوئی مجھ سے نہ رکھئے گا وہ کوئی پپو کی پتیجی تھی کیوں وہ لگی لپٹی رکھتی تب ہی جو دل میں تھا بول دیا پھر تو بیٹا تمہاری زندگی مشکلات سے دو جار ہونے والی ہے کیونکہ کمپرومائز کرتی تو سکون میں رہتی وہ اتمنان سے بولی کیا مطلب شفا چونکی کچھ نہیں مگر وہ ایک رمال اس کے موہ پر رکھ چکی تھی شفا بے ہوش وکر ان کے کندے پر جھول گئی رضیہ بیکم پھوٹ پھوٹ کر رو دیں کاش جوان اولاد اتنا زلیل نہ کرواتی جتنا سیف انہیں کروانے پر طلا بیٹھا تھا ایک ماں سب برداش کر سکتی ہے مگر جوان اولاد کی موت نہیں اور اسی چیز کو وہ ہتھیار بنا کر باقاعدہ سیف نے اپنی نفس کاٹ کر ماں کو ایموشنل پھول بنایا تھا ماں کرنا میری معصوم بچی مگر میں مجبور ہوں میرا کلوتا بیٹا مر گیا تو میں مر جاؤں گی اس لئے تمہاری بوپی ذرا خودکرز ہو گئی ہے تمہیں میرے بیٹے سے نکاح کرنا پڑے گا وہ کہتی گئی اور اولاد کے سامنے اپنی بیبسی اور لاچاری پر بے آواز آنسو بہاتی رہی گاڑی اپنی منزل کے جانب روا دوا تھی ماہر سوہم خان کی صبح آنکھ کھلی تو چہرے پر ایک آسودگی لیے مسکراہت بکری ہوئی تھی اپنے پہلوں میں دیکھا تو وہ اس کی سرخ شرط میں بکری بھیال سی گہری نیند میں تھی اپنا موبائل اٹھایا اور ضروری میسیجز چیک کیے فون رکھ دیا اور پھر اپنی ماشمیلوں کی طرف متوجہ ہوا رات کے خماری ابھی اتری ہی کہاں تھی جیسے آنکھ کھل گئی تھی مگر دل و دماغ اسی حسین سپنے کی قید میں تھا وہ تو چاہتا تھا یہ رات کبھی ختم نہ ہو مگر ہائے رہی ہے قسمت یہ دل کے ارمان وہ ہلکا سا اس کی جانب شکا تھا اور گداس گھال پر اپنے لب رکھے ہلکی ویرڈ اور گھنی موچوں کی چوبن سے وہ قسمت سائی اور دائیں جسے پائیں جانب شہرہ موڑ لیا وہ گہرہ مسکرائیا اور پھر پائیں گال پر لب رکھے وہ پھر سے قسمت سائی اور برے برے مو بنانے لگی اب ماہر نے اس کی چھوٹے سی ناک پر لب رکھے وہ پھر ہلی اور ہاتھوں سے اندیکھی چیز کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی ماہر نے دانتوں تلے لب دبائے اور اس کی انگلیوں پر انگلی انگلیاں بھسا کر تکیہ پر رکھے اب جرہ غستاق سی شوخی ہونے والی تھی تب ہی اس نے اس کے ہونٹوں پر نربی سے اپنے لب رکھے تھے تب ہی رواحہ نے چھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اسے خود پر جو کہ دیکھ کر وہ باکھلائی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور ہٹایا مگر اس سے نگاہیں ملانا زندگی کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا وہ اس کی نگاہیں چھوٹے پر گہرہ مسکرائیا گوڈ مارننگ ماشمیلو میں نے اور سونا ہے اس نے کروٹ بدلنی چاہی مگر نہیں بدل سکی اتنا تو سوئی ہے اور کتنا سوگی جانے ماہر ماہر کی بات پر مشکلوں نے خمار علود نگاہوں سے مگر نروٹے پنسے سے بھرا آپ جھوٹے ہیں رواحہ نے اطلاع دی اہاں فترناک بھی ہوں ماہر نے اس کی بیوٹی بان پر لب رکھے تو وہ اسے رات والے روپ میں آتے دیکھ کر تھراب تھی ماہر پلیس اس کے زبان لڑکھڑائی مگر پھر وہ مدھوش میں ڈوب چکا تھا تبیز کے وجود پر سفر کرتے اس کے ہونٹوں نے رواحہ کو دنیا بھلا دی تھی نازک پنچی سیاد کے دام میں پھنس چکا تھا اب تو سیاد کی منزی پر انحصار کرتا تھا کہ وہ کب اسے آزادی بخشتا ہے ناشتے کے دوران بھی وہ اس کی گہری نگاہوں کے نشانے پر رہی کیونکہ اب وہ پھر رات والی سرخ میں اکسی اور اپر میں تھی رواحہ سخت جنجلائی ماہر پلیس مجھے تنگ کرنا بند کر دیں میں نے کیا کیا ہے ابھی تو دور بیٹھا ہوں تنگ کہاں سے کر دیا وہ کندے اچکاتا سجید کی سبولہ مگر سبزانکوں میں خاص چمک تھی آپ میری طرف مت دیکھیں نا وہ جنجلائی رائٹ تو اور کس طرف دیکھوں لہجہ چھیڑنے والا تھا مجھے نہیں پتا وہ کہہ کر چائے پینے لگی تب ہی ماہر کو کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا چھٹی ہس نے کسی خطرے کا الارم دیا فضا گولیوں کی تتراہر سے پونج اٹھی تھی رستم اور اس کے کتے اندر خستے چلے آئے تھے عروشے کی صبح آنکھ کھلی تروم خالی تھا اس نے سکھ کا سانس دیا کیونکہ وہ لاکھ دامن بچانی کی کوشش کر رہی تھی دل کم بخت تھا کسی کے جانے پیچھا چلا جا رہا تھا کسی کے نام کی مالا جھپ رہا تھا اس کے دیکھنے پر پاگل ہو جاتا اور اس کے چھونے پر سکون محسوس کر رہا تھا جسے وہ جھٹ پٹا رہی تھی بیٹ سے اتر کر فریش ہو کر باہر آئی تو وہ سامنے ہی کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا عروشے گر بڑھائی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں دیکھ رہا ہوں عروشے بیبی بہت خوبصورت ہو گئی ہے یا پہلے بیبی لگتی تھی اب بیبو لگ رہی ہے وہ شرارت سے گہرا مسکر آیا آپ مجھے چھیڑنے کے کوشش کر رہے ہیں اس نے اب روش کاکر تڑک کر پوچھا ہاں عشان نے اتمنان سے قبول کیا کیوں پہلے تم مجھے تنگ کرتی تھی اب میں حساب برابر کر رہا ہوں وہ کہتا دھیمے قدموں سے جلتا اس سے قریب آیا تھا میں صبح صبح آپ کے موہ نہیں لگنا چاہتی روشے نے دامن بچانا چاہا قالباً رات بھی روشے بیبی نے یہی فرمایا تھا اور میرا جواب بھی دیکھ اور سن لیا تھا وہ اس کے ریس راستے میں استعادہ تھا ہٹ کے سامنے سے مجھے باہر جانا ہے نہیں ہٹوں گا تو کیا کروگی میں دھکا دوں گی آپ کو وہ دانت پیس کر بولی دو اتمنان قابل عدید تھا روشے نے بھنا کر اپنی پوری طاقت لگا کر اسے پیچھے ہٹایا وہ ہٹتا چلا گیا روشے مسکراتی آگے بڑی مگر کمرے میں ایک بہنچال سا آیا تھا پیچھے مڑ کر دیکھا تو کلیجہ مو کو آیا ڈریسنگ کونے پر خون کا دھبا لگا تھا اور اشان بے ہوش پڑا تھا سر کے بچھلے حصے سے خون نکل رہا تھا اے شاروشی کی دلخراج شریح نے وائٹ پلس کے درو دیوار لرزا دیئے تھے ڈریسنگ کونے پیچھے